کند کورٹ میں پولیس کا کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف کامیاب آپریشن کشمور سے اغواہ ہونے والا ساغر کبار پولیس مقابلے کے بعد بازیاب کروا لیا گیا ایس ایس پی کے مطابق پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مسلسل ایک گھنٹہ تک فائرنگ کا تباتلہ جاری رہا پولیس کے فائرنگ سے ڈاکوں مخوی کو چھوڑ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے کچھے کے داخلی اوخارجی راستے سیل کر دیا گئے ہیں ڈاکوں نے مخوی کو رہائی کے لیے پانچ کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا آپ کو اپڈیٹ کریں کند کورٹ میں پولیس کا کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف کامیاب آپریشن جاری ہے کشمور سے اغواہ ہونے والا ساغر کمار پولیس مقابلے کے بعد بازیاب کرا لیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ کند کورٹ میر علی اکبر سے کند کورٹ پولیس کا کچھے کے علاقے میں ڈاکوں خلاف کامیاب آپریشن ہوا ہے دورانے آپریشن پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلہ ہوا ڈیڑھ ماہ قبل کشمور سے ہوا ہونے والا مووی تاگر کمار کو بازیاب کرا لیا گیا اسیس پی کشمور روحل کھوسو کا کہنا ہے کہ پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مسلسل ایک گھنٹے تک فائرنگ کا تضادرہ جاری رہا پولیس کے فائرنگ سے ڈاکوں مووی کو چھوڑ کر فائرنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ کچھے کے طرف فرار ہو گئے فرار ہونے والے ڈاکوں کے گرستاری کے لیے کچھے کے داخلے اور خارجی راستوں کو جو ہے وہ سیل کر دیا ہے مووی ساگر کمار کی بازیابی پر جو ہے ڈاکوں کی جانب سے پانچ کرو روپے تعوان طلب کر رکھا تھا دیگر موویوں کی بازیابی کے لیے کچھے میں جو ہے کا مستثل جو ہے وہ شہروں تک جو ہے ڈیرامور انڈر سائے پر اہجازی مظاہرے کر کے دھنہ دیا گیا تھا جبکہ سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں سمیت کراچی کے تین تلوار میں بھی جو ہے ہندو کمیٹی اور شہریوں سویل سو سائٹی کے جانب سے ساگر کمار کی بازیابی کے لیے اہجازی دھنہ دیا گیا تھا جو کہ آج پولیس آپریشن میں جو ہے وہ کامیہ ہوا ہے ساگر کمار کو جو ہے بازیاب گرا لیا گیا ہے بہت شکریہ میر علی اکبر ہمیں اس حوالے سے تفصیلا آگاہ کر رہے ہیں